کوانڈر فائنل کے مقابلے میں آج پاکستان نے ساؤتھ افریقہ کو سترہ رن سے شکست دی ہے اور اس طرح سے جو ہانگ کانگ سکسز کا ٹورنمنٹ ہے پاکستان نے سنی فائنلز کے لیے کولیفائی کر دیا ہے اگر آج اس مقابلے کی بات کرے تو پہلے آج ساؤتھ افریقہ نے ٹاس جیتا ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور پاکستان نے آج پہلے بلے بازی کی تو بلے بازی کرتے ہوئے پاکستان نے آج صرف ایک سو پانچ رن بنائے تھے اور کہیں نہ کہیں لگ رہا تاکہ ساؤتھ افریقہ کے سامنے یہ سکور کم ہے آج آسف علی کے بلے سے رنس نہیں آئے آسف علی آج بینہ کھاتا کھولے آؤٹ ہو گئے فہی مشرف جو کہ پاکستان کے کیپٹن ہے ان کا بھی آج کھاتا نہیں کھولا لیکن محمد اکھلاک پہلے انہوں نے یو اے کے خلاف میں سنچری بنائی تھی اس کے بعد انڈی کے خلاف چالیس رن بنائے اور آج بھی انہوں نے ہاف سنچری بنائی ہے یعنی ہر مقابلے میں انہوں نے شاندار بلے بازی کی اور آخر میں پھر حسین طالت نے لاسٹ کے تین گیندو پر تین چھکے بھی لگائے ہیں اور ایک سو پانچ رن بنائے تھے ٹیم پاکستان نے پھر جب ساؤتھ افریقہ کے بلے باز بلے بازی کرنے کے لیے آتے ہیں تو وائے صاحب ایک بار پھر سے جو پاکستان کی گیند بازی ہے وہ آج دیکھنے والی تھی اور سترہ رن سے پاکستان نے ساؤتھ افریقہ کو شکست دی ہے اب پاکستان نے سیمی فائنلز کے لیے کوالیفائی کیا ہے اور کل پاکستان اپنا سیمی فائنل کھیڑے گا اسٹریلی کے خلاف اور جو بھی اپ ڈیٹس آئیں گے آپ کے ساتھ ہم ضرور شیئر کرتے رہیں گے فیلحال آپ مجھے اجازت دیجئے اگر ابھی تک آپ نے ہماری اس پیج کو فالو نہیں کیا ہے آپ ضرور ہماری پیج کو فالو کریے اللہ حافظ موسیقی